الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ الذین آفوا اہدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی کریم الامین ان اللہ و ملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہی میں منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر منقاسی میں یا اکرم الخلق مالی جودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم بسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ 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 وسلم موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر انتیس سمان اللہ وآلہ 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 وآلہو عاش سے پہلے اٹھائیس موضوع مکمل کیے اور یہ انتیس میں قسط ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور ساری زندگی بھی جاری رہے نبی علیہ الصلاة والسلام کے علوم کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے سید عالم نور مجسم شفی مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا سلسلہ بڑا ہی عظیم اور عجیب ہے آپ نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو ہما جہت خبریں دیں اور ایسے ایسے امور کو بیان کیا کہ انسان حیران ہے کہ رب زلجلال نے کتنے علوم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے عمومی محافل میں بیٹھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ایسے امور کا صدور ہوتا کہ لوگ عام سمجھتے کہ شاید ہماری طرفی توجہ ہے لیکن جس وقت اقدہ کھلتا اور بات سامنے آتی تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیوں بعد کے معاملات کو سامنے رکھ کے گفتگو فرما رہے تھے آپ تشریف فرماتے ایک سائل آگیا سیاستہ میں موجود ہے اس نے بڑا عجیب سوال کیا ارائیتا سیاب الجننہ تے اتنسا جو ناسا جن ام تشکا کو من سمر الجننہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جنت کو جو جنت میں کپڑے ملیں گے وہ بنے ہوئے ہوں گے یا کسی اور طریقے سے تیار ہوں گے چونکہ جنت کا ایک اپنا مزاج ہے جنت کا ایک اپنا ماحول ہے اور پھر جنت کا لباس بھی تو جنت کا لباس ہے جس میں یہ ہوگا کہ انسان چہت کے لیے اسے تبدیل تو کر سکتا ہے مگر وہ کبھی بھٹے گا نہیں نہ پرانا ہوگا جب پوچھا گیا تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت کا معاملہ تو جائیں گے تو دیکھیں گے اور جنت ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور چھپی ہوئی چیز کو بتانا یہ علم غیب ہے سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھو ایک جاہل عالم سے سوال کیسا کرتا ہے یعنی سوال پر تاجب کا اظہار کیا کہ بڑا عجیب سوچا ہے اس بندے نے جنت کے لباس کے بارے میں کہ تونسہ جو ناسا جا ہم تشکہ کو من سمر الجنہ جنت کے پھل سے نکالا جائے گا یا جنت میں کوئی فیکٹریوں لگی ہوئی ہوگی جو کپڑے کی ہوں اور کپڑا تیار کیا جا رہا ہو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سن لو تشکہ کو من سمر الجنہ رب زلجلال جنت کے پھل ایسے بنائے گا کہ ان پھلوں سے کپڑا برامد ہوگا اور جنتیوں کو پہنا دیا جائے گا جنت کی عجیب برائٹی ہے کہ وہاں پر پہلے سارے معاملات جو ایک کپڑے کو تیار کرنے کے لیے ہم انسانی امور کے لحاظ سے ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اور پھر جا کے کپڑا بنتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرما ایسی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے جنت میں یہ تمام ایسے کر رکے ہیں کہ درخت ہوں گے درختوں پہ پھول لگیں گے پھول سے پھل بنے گا اور پھل جس وقت چیرا جائے گا تو جنت کا بہترین ریشمی لباس جنتی ریشم کا بندے کو مجسر آ جائے گا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا یہ بھی بخاری شریف میں ہے یہ تو بتاؤ کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے سورج غروب ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے یعنی من و عقل کی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کے لئے آج ہم دیکھتے ہیں اور پوری دنیا کے حالات کے لحاظ سے جو کہ کائنات ایک گلوبل ویلی بن چکی ہے ادھر سے غروب ہوا دوسری جگہ تلو ہوا اور مسلسل ایک سفر جاری ہے سورج کا اور چوبیس گھنٹے اس کے ایسے گزر جاتے ہیں کہیں اب رات ہے کہیں اس کے بعد کا وقت ہے اب ہمارے ہاں اس وقت چمک رہا ہے ان کے لحاظ اس وقت غروب ہے یہ ایک ظاہری موٹا موٹا اندازہ ہے مگر نبوت کا فیصلہ بڑا عجیب ہے فرما بتاؤ سورج جب غروب ہوتا ہے تو سورج کہاں ہوتا ہے اب بات ہے مشرق وستہ کی جہاں سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز مقدس میں مدینہ شریف میں بیٹے ہیں جہاں پر ایک باقیدہ وقت ہے سورج کی غروب ہونے کا غروب ہوتا ہے پھر نظر نہیں آتا سورج جب غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے صحابی کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم ہمیں پتا نہیں کہاں جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں یہ جو اللہ ورسولہ عالم والا جملہ ہے یہ بھی میں نے احادیث اکٹھی کی ہیں کہ بارہا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے یہ جملہ بولا آج اس جملے پر بھی لوگوں کو اتراز ہے کہتے ہیں صرف اللہ ورسولہ عالم کہو ورسولہ عالم یہ نہ کہو باقیدہ فتاوہ میں اس وقت اس بات کو سعودی حکومت کے چھپے ہوئی فتاوہ میں لکھا گیا ہے لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں اللہ ورسولہ عالم حالانکہ حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تو نہیں کہ سرکار آپ کو بھی آتا ہے یا آپ کو نہیں آتا اگر آپ کو آتا ہے تو پھر کہلوں خدا بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں آتا تو میں صرف یہ کہوں خدا جانتا ہے حضرت ابو ذرغفاری یا دیگر صحابہ یہ جملہ بولتے ہیں پوچھے بغیر بولتے ہیں سرکار سے پوچھے بغیر بولتے ہیں ایسے مقامات پر کہ ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں تو صحابہ ہر بار بول کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مقام نبوت کو تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانا جاتا ہے اگر تول کے ماننا ضروری ہوتا تو صحابہ جیسے لوگ خلاف واقع بات کیوں کریں باقیدہ جب بھی ایسا بسرا ہوتا تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو آتا ہے تو ہم کہیں اللہ و رسول عالم اور اگر نہیں آتا تو نہ کہیں لیکن ایسا پوچھتے نہیں اور کہتے ضرور ہیں تو پتا چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو دین نبی علیہ السلام سے وصول کیا ہے اس دین میں نبوت کے بارے میں کوئی بدکمانی نہیں ہونی چاہیے اس دین کا یہ حصہ ہے کہ اگرچہ صحابہ کو واضح طور پر سرکار سے وہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو صحابہ کا یقین ہوتا ہے جو ہمیں پتا نہیں ہمارا رب بھی جانتا ہے رب کے محبوب بھی جانتے ہیں پوچھا محبوب علیہ السلام نے جواب صحابی نے دیا اللہ تعالی بہتر جانتا ہے عالم اس میں تفضیل ہے سپرلیٹیو ڈگری عالم سے بڑا سیگا ہے عالم بہت زیادہ جاننے والا رب صلی اللہ علیہ السلام بہت زیادہ جانتا ہے اور آپ بہت زیادہ جانتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہ تذہبو و تغربو جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے فرما تذہبو حتی تس جودہ تحت العرش ہماری آنکھوں سے چھپ جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اب یہ امور نبوت کے بیان کرنے کا حصہ ہے نبوت بیان کر سکتی ہے دنیا کا کوئی کتنا بڑا جغرافیہ دان ہو اور اس نے پوری دنیا کا اگر دورہ بھی کر لیا ہو اور نیچے اوپر سارا پھر بھی چکا ہو پھر بھی اس کے پاس فیصلے کی لفظ نہیں ہیں مگر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حجاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دمین کے پچھلے حصے کو جا کے نہیں دیکھا زمین خود حضر خدمت ہے اور سورج جب غروب ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتا ہے کدھر پہنچتا ہے کس انداز میں عرص اوپر ہے غروب ہو کر سورج نیچے جاتا ہے اور پھر عرص کی نیچے پہنچ کیسے جاتا ہے دوسری جگہ دکھائی دینے سے پہلے یہ سارے وہ امور ہیں سارے محدثین بیت زبان بخاری شریف کے اس مقام پر چپ ہو گئے کہتے ہیں اکل کو یہاں پر مجال نہیں بولنے کی رب جانے یا رب کا نبی جانے ہمارا کام ماننا ہے کہ واقعی جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کی اتھالٹی ہے کہ آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں جو کہ غروب ہوا ہمیں پتہ نہیں وہ کس جہان میں ہے کس آلت میں ہے کس صورت میں ہے فرمایا اس وقت جو سرکار نے فرما دیا ہمارا یقین ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے پہنچ جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پھر تلو ہونے کی اجازت مانتا ہے عرش سات آسمانوں کے پار اس کے نیچے سورج کا جانا یہ ہے نبی علیہ السلام کی علوم کا اروج کہ وہاں پہنچا ہے اور صرف پہنچنا ہی نہیں جو کرتا ہے وہ بھی بتایا ہے اور پھر جو بولتا ہے فرما تستعزینو اپنے رب سے اذن مانگتا ہے کہ اے اللہ مشرق سے میں نکلا تھا مغرب تک میں پہنچا ہوں اب تیرا حکم کیا ہے اللہ فرماتا ہے پھر مشرق سے تلو ہو جا پھر چکر لگا پھر غروب ہو جا اب فرما قیامت کا دن ہوگا جس وقت اس دن بھی سورج سجدہ جا کے کرے گا اللہ سے اذن مانگے گا مغرب کی طرف آ گیا ہوں مشرق سے تلو ہوا تھا اب اللہ حکم کیا ہے تو رب زلجلال فرمائے گا ایر جی اب آگے نہیں جا سکتے واپس لوٹو اگلا ہے مشرق پیچھلا ہے مغرب جہاں غروب ہو کے سجدہ کرنے آیا ہے تو رب زلجلال فرمائے گا جہاں سے آئے ہو وہی چلے جاؤ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہے قیامت کا دن جب سورج پھر مغرب سے تلو ہو جائے گا اس دن اجازت نہیں ملے گی کہ تم مشرق سے تلو ہو جاؤ اس دن پھر مغرب سے ہی تلو ہوگا فرمایا یہ ہے اللہ کا فرمان فرمایا سورج جاری ہے سورج روان دوا ہے سورج گردش کر رہا ہے اپنے مستقر کے لئے اپنے ٹھکانے کے لئے جہاں اس نے پہنچ رہا ہوتا ہے یہ تقدیر ہے کس کی فرمایا عزیز کی اور علیم کی یہ رب زلجلال کا اندازہ ہے اس کا نظام قدرت ہے اس کی تقدیر ہے کہ اس نے سورج کو اس طرح پابند کر رکھا ہے تو یہاں سے واضح طور پر سورج کی حرکت ثابت ہوئی اور سانیس سٹیشنری والا جو نظریہ ہے وہ عارضی ہے اور غلط ہے اور جھوٹا ہے اور وہ لوگ اپنے نظریے بار بار بدتے رہتے ہیں لیکن ہم اللہ کے حکم سے اس قرآن کو ماننے والے ہیں دنیا بدل سکتی ہے اس کا دیا ہوا نظریہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں اور یہ اخبار یعنی شہی بغھاری شریف میں سے اور قرآن کی حیث سے جو میں بیان کر رہا ہوں اس سے یہ باقاعدہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبوت صرف نماز کا مسئلہ بیتانے نہیں آئی تھی اور نبی کا کام صرف روزے کی بات کرنا نہیں تھا محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ امور غیبیہ کے چپٹر اپنی امت کے سامنے بیان کیے ہیں تاکہ میری امت کو پتا چلے کہ ہمارے نبی وہ ہی نہیں جو صرف دو اور دو چار بیان کر سکیں ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیئے چند اشاروں میں اس انداز میں ان کی وضاحت کی ہے اب قیامت تک اس پر ریسرچ ہوتی رہے گی روشنی ملتی رہے گی اور نبی علیہ السلام کی علم کا ظہور ہوتا رہے گا ہمارے محبوب علیہ السلام بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے اور اب جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں مسند امام احمد میں سندے صحیح سے موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی فجر کی جماعت کرائی کہ اسی جگہ بیٹھ گیا خاموش بیٹھے ہیں یہاں تک کہ چاشت کی نماز کا ٹائم ہو گیا جب چاشت کی نماز کا ٹائم ہوا داہے کا تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے حتی بدت نواجزہو داڑے نظر آئیں کتنا ہنسے یعنی عمومی طور پر تو تبسم ہوتا تھا اور پھر صرف ہونٹوں سے محسوس ہوتا تھا یا کچھ حدیثوں میں آتا ہے حتی بدت سنایا ہو سامنے والے داٹ بھی نظر آئے لیکن اب داڑے بھی نظر آگئی اور پھر اس کے بعد چپ ہو گیا اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں صحابہ سارے دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آج نبی علیہ السلام نہ اٹھ رہے ہیں نہ گھر جا رہے ہیں نہ ناشتہ فرمارے ہیں نہ ہی بول رہے ہیں اسی طرح سلسلہ جاری رہا ہے یہاں تے کہ زور کی نماز کا ٹائم ہو گیا زور کی جب نماز ہوئی محبوب علیہ السلام نے جماعت کرا دی اور پھر وہیں تشریف فرماؤ پھر خاموش بیٹھے ہیں اور اسر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اسر کی جماعت کرا دی پھر خاموش بیٹھے ہیں مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کی جماعت کرائی پھر خاموش بیٹھے ہیں عشاء کا ٹائم ہو گیا اب عشاء کی نماز جس وقت کرائی صحابہ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ سارا دن ہو گیا ہے ہمارے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بلکل خاموش بیٹھے ہیں ایک مرتبہ صرف درمیان میں مسکرائے ہیں ہنسے ہیں اور اس کے علامہ بس نماز پڑی جا رہی ہے یا ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے اس طرح خاموش بیٹھے ہیں عشاء کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے گئے سارے صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی بالاتفاق سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ سرکار سے جا کے بات کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر آپ سے کہا گیا کہ آپ جا کے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہے آج تک پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آپ فاموش رہیں آدھا گھنٹا گھنٹا وحج کا نزول ہو جائے پھر صحابہ کی طرف دیکھیں اور ایسی پھر صحابہ قسام نے گفتگو فرمائے صحابہ کو لطف محسوس ہو اب سارا دنی سنداز میں گزرا ہے کہ صحابہ کی طرف نہ توجہ فرماتے ہیں نہ گفتگو فرماتے ہیں اور یہ صورتحال تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ جاؤ تم جا کے نبی علیہ السلام سے سوال کرو آپ چلے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں محبوب علیہ السلام سے پوچھا آج جس طرح دن گزرا ہے ایسا کبھی بھی نہیں گزرا تھا کبھی ہم جہاد میں کبھی مارکے میں کبھی غزوے میں اور کبھی تعلیم و تربیت میں آج آپ سارا دن ہی خاموش رہے ہو اور جماعتیں کرائی ہیں صحابہ کو بڑی تشویش ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صرف آپ مسکرائے ہو چاشت کے وقت صلات دعا کے وقت اور پھر خاموشی ہے اصل میں سبب کیا تھا تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے فرما صحابہ آج کا دن بڑا خاص دن تھا رب زلجلال نے آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے جو کچھ ہونا ہے اللہ نے سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے فرمایا ہے بڑے عجیب مضمون کی حدیث صریف ہے دور جدید کا بہت بڑا محقق آمد شاکر اس نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا مسند امام احمد میں بڑی تفصیل سے یہ بات موجود ہے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آج خاص دن تھا میں فالکو نہیں بیٹا رہا فضول نہیں بیٹا رہا رب زلجلال نے ما ہوا کائنن جو کچھ ہوگا من عمر الدنیا و من عمر الآخرہ دنیا میں جو کچھ ہوگا یا آخرت میں جو کچھ ہوگا رب زلجلال نے سب کچھ میرے سامنے فرما دیا ہے ایک ایک کر کے اللہ کی طرف سے مجھے دکھایا جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا باقی لوگ ایک ایک دن کے بعد جو ہوگا آئیں گے زندہ ہوں گے جانیں گے فرما ایک صدی نہیں دو صدی نہیں دس صدی نہیں قیامت کے آنے تک کا ہر دن اللہ نے مجھے دکھایا قیامت کا ماحول مجھے دکھایا قیامت کے بعد جنت میں جانے کا منظر مجھے دکھایا اور جنت کے بعد جنت میں رہنے کا مقام مجھے دکھایا رب زلجلال نے جو کچھ عمر دنیا میں ہے اور جو کچھ عمر آخرت میں ہے ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے فرما دی ہے اب اس حدیث شریف کو اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کے سامنے قیامت کا بیان شروع کر دیا دنیا کے امور کو بھی بیان کیا صحابہ کہتے ہیں حافظہا من حافظہا وَنَا سِيَهَا من نَا سِيَهَا جو یاد رکھ سکا یاد رکھ سکا جو بھول گیا وہ بھول گیا نبی علیہ السلام نے بیان کیا بیان کرتے کرتے فرمایا میدان حشر کو صحابہ میں میں ابھی جب دیکھا ہے تو لوگوں کو پسینہ اتنا آیا ہوا تھا کہ جیسے پسینے کی لگام آ جاتی ہے یعنی پورا قد لوگوں کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہاں تک پسینہ آگئے ہے جیسے پسینے کی لگام لوگوں کو دی گئی ہو ایسے میں لوگ جب گبر آئے اور انہوں نے حضرت عادم علیہ السلام سے جا کے کہا کہ ہماری کوئی سفارش کرو تو انہوں نے کہا آج اللہ جلال پہ بڑا ہے میں سفارش نہیں کر سکتا تم کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام تک لوگ ہر دروازے پہ گئے ہیں کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا جب حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا اِذَبُوا الٰہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے وہ بڑے پیارے ہیں ان کی بات چالی نہیں جائے گی سرکار فرماتے ہیں میں حشر دیکھ رہا ہوں جو صدیوں بات بپا ہوگا وہ میرے پاس آئے ہیں میں نے سجدہ کیا ہے اللہ نے سب کی مشکل ختم فرما دی ہے ایک یہ ہے کہ خبر دی جائے نبی علیہ السلام کو کہ قیامت میں یوں ہوگا وہ علیدہ حدیث صریف ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت برپا دیکھی سامنے اور شعبہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے ایسا میں نے دیکھ لیا ہے اس انداز میں لوگ سفارش کے لیے تڑپ رہے تھے میں نے سفارش کی ہے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی سفارش کا کوٹہ دیا ہے رب زلجلال نے فرمایا صدیقوں کو بلاؤ صدیق آگئے ہیں انہوں نے اللہ سے سفارش کی ہے پھر لوگوں کو جنت دی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما انبیاء کرام کو بلاؤ انبیاء کرام علیہ السلام پھر آئے ان کی بات مانی گئی ہے پھر فرمایا ادو شہدہ شہدہ کو بلاؤ فرمایا شہدہ آگئے پھر جس جس کو انہوں نے چاہا انہوں نے سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے سفارش منظور فرما لے یہاں تک پہنچ کے میرے صحابہ میں نے دیکھا رب زلجلال خود جلوہ گر ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے سفارشیں کر بیٹھے ہیں میں خود ارحم الراحمین ہوں انا ارحم الراحمین فرمایا کسی کے کہنے پر جو بخش دیتا ہوں تو میں خود بھی بخش دیتا ہوں لہذا فرمایا سفارشوں کے سلسلے ختم انا ارحم الراحمین میں خود ارحم الراحمین ہوں یہ کہنے کے بعد رب زلجلال فرمائے گا جس نے بھی شرک نہیں کیا اس بندے کو جانم سے نکال کے جنت اتا فرما دو اس کے بعد بھی ابھی کچھ لوگ جانم میں ہیں جن کو رب زلجلال جنت دینا چاہتا ہے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کو کہا جانم میں دیکھو جس بندے نے کوئی ایک کام بھی اچھا کیا ہے اسے نکال لو تو پوچھا گیا آل جانم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس نے کوئی زندگی میں ایک کام بھی اچھا کیا ہو تو ایک شخص اٹھا ابھی دیکھنا نبی علیہ السلام کی مسکرات کا جو انداز ہے پتا چلے گا کہ داریکٹ تبصرہ کس انداز میں غیب پر فرماتے ہیں محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جہنم میں اس نے یہ اعلان کیا کہنے لگا زندگی بھار کوئی اچھا کام نہیں کر سکا مگر ایک اچھا کام میں کرتا تھا جب میں دکان پہ بیٹھتا تھا یا سودا کرتا تھا میں لوگوں کو اس سلسلے میں نرم رویہ میں رکھتا تھا میں سخت نہیں کرتا تھا اگر کسی کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے تھے میں کہتا تھا کوئی نہیں جتنے ہیں اتنے ہی دے جاؤ اور اگر کوئی چیز واپس کرنا چاہتا تھا میں واپس کر لیتا تھا اور کوئی نکی میرے پلڑے میں نہیں ہے بیو سرا کے مسئلے کے اندر میں لوگوں سے نرمی کرتا رہا ہوں اور میں نے لوگوں کو کافی خیال رکھا ہے تو رب زلجلال فرمائے گا فرشتو سن لو اس نے لوگوں کے سودے واپس کیے ہم اس سے جہنم کی گرمی واپس لیتے ہیں اس نے لوگوں کے ساتھ دنیا میں بیو سرا کرتے وقت اس نے نرمی کی ہے ہم بھی اس کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں اس کو بھی جنت دے دی جائے گی رب زلجلال پھر فرماتا ہے نبی علیہ السلام یعنی سارا منظر دیکھ کے فرمایا اللہ نے پھر فرمایا اب جہنم میں نظر کرو کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو وہ بتائے تاکہ اس کو جنت ملے اب ایک شخص اور مل گیا وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو نہیں کیا ایک کام کیا ہے اللہ کے بظاہر اچھا وہ بھی نہیں لیکن وہ کام رب کو پسند آ گیا ہے کہنے لگا کہ اے اللہ جب میں مرنے لگا تھا تو میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ زندگی بھار کوئی نہیں کی میں نے نہیں کی اگر قیامت کے دن رب نے مجھے پکڑ لیا تو میں بچ نہیں سکتا اس طرح کرو کہ میں رب کو پکڑا ہی نہ مجھا سکوں مجھے تم فوتونے کے بعد جلاو راک بناو اور راک پھر دریاؤں میں سمندروں میں اور سہراؤں میں اڑا دو نہ ذرے کٹھے ہوں گے نہ میرا بدن بنے گا نہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نہ مجھے جواب دینا پڑے گا حالانکہ بظاہر تو یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے مگر وہ سادہ بندہ تھا اس انداز کو رب کے سامنے اس نے قیامت کے دن بیان کر دیا کہ اے اللہ یہ میرا ایک کام ہے میں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ مجھے جلا دینا انہوں نے مجھے جلایا اور اس انداز میں میری ذا کو بہا دیا یہ میں نے کیا تو رب زلجلال نے پوچھا میرے بندے کیوں تم نے کیا ایسا کیوں کیا اس نے کہا مم مخافتے کا صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اگرچہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا وہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا زخطی تو بہت بڑی ہے مگر سادہ بندہ تھا رب زلجلال نے فرمایا کیوں اتنا تم کرتے رہے کہنے لگا اے اللہ تیرا ڈر بڑا مجھ تھا ڈر کے مارے میں نے یہ کہا کہ مجھے جلا دو مجھے بہا دو یہ سارا ڈر کی وجہ سے اب قیامت برپا ابھی بعد میں ہونی ہے نبی علیہ السلام نے پہلے سب کچھ دیکھ کے بیان کیا ہے اور میرے صحابہ رب زلجلال نے ایک فرشتے سے کہا فرشتو دیکھو دنیا میں سب سے بڑا جو بادشاہ تھا اس کا ملک کتنا تھا آزمِ ملکِ دنیا دنیا میں سب سے بڑی جس کی بادشاہی تھی اس بندے کی بادشاہی اور دس مرتبہ اور میرے اس بندے کو جنت اتا فرما دو یعنی جو اس لیے اپنے بیٹوں سے کہتا رہا کہ مجھے جلا دو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور ڈر مجھے بڑا ہے مجھے جلا دو تاکہ نہ حساب ہو اور نہ ہی مجھے معافضہ دینا پڑے رب حضور جلال نے اس کی بات کو سن کر فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت تو دینی ہے مگر کتنی دینی ہے فرمایا دنیا میں جس بادشاہ کی سب سے بڑی حکومت تھی انہا لہو اس بندے کے لیے وہ ہے اور وہ آشارت و امسالحہ اور اس کی دس مثل بھی دینی ہے صاحب یعنی جتنی کسی کی حکومت بڑے سے بڑے بادشاہ کی تھی اتنی گیارہ مرتبہ ہم نے اس بندے کو جنت اتا فرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ بولا بندہ تھا پھر بول پڑا کہتا ہے تستخیرو بھی وانت الملک اے اللہ اللہ ہو کہ تو میرے ساتھ مزاک کر رہا ہے مجھ جیسا جہنمی مجھے تو جنت مرلے کی مل جائے وہ بھی بڑی ہے اور تُو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑا حکمران تھا روے زمین کا اس روے زمین کے حکمران کی حکمرانی سے دس مرتبہ اور ملا کے گیارہ مرتبہ تجھے دی جائے گی اے اللہ رب ہو کہ میرے ساتھ تو ایسی باتیں کر رہا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ جب چاشت کو میں مسکر آیا تھا تو اس بات پہ مسکر آیا تھا کہاں میدان جنت کہاں انسان اور رب کا آپس میں گفتگو اور کہاں کہ یہ معاملات اور کتنا تیز تفسرہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا اب عام لوگ جو ہیں ہنس جائیں چپ کر جائیں کوئی پتہ نہیں پیچھے کوئی ہے ہی نہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرما میرے صحابہ تمہیں میری دن کی ایک نشانی تو یاد ہے کہ چاشت کے وقت میں مسکر آیا تھا فرمایا وہ چاشت کے وقت تک اتنی خبریں میں دیکھ چکا تھا نماز فجر سے لے کر چاشت تک وہ قیامت تو برپا ہو چکی تھی اور قیامت کے فیصلے سارے میں دیکھ چکا تھا اور اس وقت جب تم نے مجھے مسکر آتے دیکھا اس سادہ بندے کی راب سے گفتگو ہو رہی تھی جب اس نے یہ کہا نا کہ تستخیرو بھی اے اللہ مجھے تو مزاق کر رہا ہے میں کیسے ایسے جنتی بن سکتا ہوں فرمایا سادے بندے کی راب سے گفتگو سنی تو میرے ہونٹوں پر تو بس سما گیا ہے اس سے اندازہ کرو یہ ہے یعنی چاشت کا وقت پھر اس کے بعد سارا دن اور اشاعت تک نبی علیہ السلام نے مشاہدہ کیا ہے تو کون ہے جو نبی علیہ السلام کے علم کا کوئی اندازہ بیان کر سکے فرمایا صحابہ میرے سامنے رب زلجلال نے جو کچھ دنیا میں ہونا تھا اور جو کچھ آخرت میں ہے سب کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے تو کتنی تیزی سے اب رب دکھانا چاہے اور نبی علیہ السلام دیکھنے والے ہوں تو پھر کتنا جلد سفر تے ہو جائے گا چاشت کے وقت تک نماز فجر کے بعد دو گھنٹے ابھی گزرے ہیں ساری دنیا میں قیامت تک جو کچھ ہونا وہ تو دیکھ چکے اب اس کے بعد جنت قیامت برپا ہو گئی وہ بھی دیکھ چکے جنتی جنت میں داخل ہو چکے یہ بھی دیکھ چکے یہ آخری جنمی ہے جس نے جنت میں جانا ہے آخری جنمی جب جنت میں جا رہا تھا چاشت کے وقت تک یہ سب کچھ دیو چکے تھے چاشت کے وقت تک کا جن کا اتنا علم ہے عشاء کے وقت تک کا علم کتنا ہوگا سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یعنی یہ جو ایک نارمل سی بظاہر عدا ہے کہ مسکرہ پڑے ہیں اگر کسی نے نبوت کو عام سمجھا ہے وہ کہہ دے گا ویسے مسکرہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی بلا وجہ مسکرہ ہٹا گئی ہے لیکن یہاں پر کتنی بڑی وجہ ہے دائیں بائیں بیٹھنے والے وہیں بیٹھے ہیں ماحول وہ ہے نبی علیہ السلام دنیا کا راست کر کے برزل سے بھی آگے گزر چکے ہیں اور قیامت تک پہنچ چکے ہیں اس واسطے ہمارے محبوب علیہ السلام کی علم کی ہر جہت نرالی ہے ہر عدا نرالی ہے دنیا کے سارے انسان گننا شروع کر دیں اور لسٹ بنانا شروع کر دیں محبوب علیہ السلام کی علم غیب کی لسٹ تیار نہیں کر سکتے ہیں اسی مضمون کی ایک اور حدیث شریف ابن کسیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو رباعت کیا ہے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے پاک محبوب علیہ السلام مسکرائے جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں تو صحابہ سے پوچھا صحابہ تجھے فتح ہے میں کیوں مسکرائے ہوں انداز اپنا اپنا ہوتا ہے مستدرکل الحاکم کی قدیث میں نے کافی پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں نبی علیہ السلام تشریف فرماتے سے حبا کے اندر حضرت انس بن مالک راوی ہیں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اچانک نبی علیہ السلام مسکرائے تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما عد حقا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ تو بتاؤ رہا مسکرائے کیوں آئی وہاں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ میں کیوں مسکرائے ہوں وہ حدیث بھی جہاں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں بھی بہت بڑا علم غیب تھا اور میرے صحابہ بات اصل میں یہ ہے میں میدانِ معاشر کو دیکھ رہا ہوں رجلان من امتی جاسا یا بین ایدہ رب العزہ فرمایا اللہ کے دربار میں میرے دو امتی آپس میں جگڑا کر رہے ہیں حشر ہے سرکار دنیا میں بیٹھے ہیں فرمایا دونوں گھٹنوں کے بالے ہیں اٹھ نہیں سکے نہ بیٹھے ہوئے ہیں نہ اٹھ سکے ہیں گھٹنوں کے بالے دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ایک ان میں سے ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے مظلوم کہتا ہے کہ ظالم سے اے اللہ میرا حق لے کے دے رب زلجلال فرماتا ہے اس کے پلے کچھ نہیں یہ کیا دے گا وہ مظلوم کہتا ہے اے اللہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے تو رب زلجلال فرمانے لگا نیکیاں تو اور مظلوم لے گئے ہیں اس نے تھوڑے ظلم نہیں کیے تھے تیرے سوا جو تھے وہ نیکیاں لے گئے ہیں تو مظلوم کہنے لگا اے اللہ پھر میرے گناہ ظالم کے پلڑے میں ڈال دے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حنسنے کی وجہ بیان کرنی ہے صحابہ نے جب پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو محبوب الاسلام فرمانے لگے امتی مظلوم تو تھا مگر چلاک بڑا تھا کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دے تو رب زلجلال نے فرمایا ٹھیک ہے تم دیکھو تمہیں سامنے کیا نظر آتا ہے اس مظلوم نے جب نگاہ اٹھائی تو سونے کے جنتی سونے کے محل اور جنتی چاندی کے محل اس کو نظر آئے اب اپنا جگڑا بھول گیا رب زلجلال سے پوچھتا ہے اے اللہ یہ کس نبی کے محل ہیں کس شہید کے ہیں تو رب زلجلال نے فرما نہیں یہ نبیوں کے نہیں وہ الادہ ہیں ان کی ریزرویشن نہیں ہوئی یہ بالکل خالی ہیں کس کے ہے فرما لمن آتا سمن جو پیسے دے گا اس کے ہیں تو رب زلجلال نے جب یہ کہا اب یہ سوچنے لگ گیا کہتا ہے لا اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے جس سے اتنی جنت خریدی جا سکے چونکہ نبی علیہ السلام نے جنت کا ریٹ بیان کیا ہے ایک گز مربع جنت گز لمبی گز جوڑی کتنی قیمتی ہے فرما پوری کائنات بیچ ڈالو پھر بھی اس گز کی قیمت پوری نہیں ہوتی اور یہاں تو اس کو شہر نظر آئے سوننے کے کہتا ہے اللہ یہ تو قیمت کوئی بھی نہیں دے سکتا میں ہی جاملے کو حاضر کس کے پاس اتنے پیسے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا انتا تم لیکو یہ تیرے پاس بھی ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس کیسے فرما بی اف بے کا ان اخی کا وہ جو تمہارا بھائی ہے جس کو تم اس وقت سزا دلوانا چاہتے ہو اسے معاف کر دو یہ قیمت ہے اس جنت کی جو تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے جسے تُو نبیوں کی جنت سمجھتا ہے تُو معاف کر دے اپنے بھائی کو تمہیں یہ جنت مل جائے گی اس نے کہا افاو توان ہو اے اللہ کوئی دیر نہیں کرتا میں تو فوراں معاف کرتا ہوں فرما خوز بیاد اخی کا وادخیل ہول جنہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا پھر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لے خود بھی جنت چلا دا تو بھی جنت داخل ہو جا اس کو بھی جنت داخل کر دے فرمایا اے عمر جب میں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ظالم کا جنت میں جاتے دیکھا ہے میرے ہنٹوں پہ تبسم آ گیا ہے یہ انداز دنیا میں بیٹھے ہوئے معاشر پیامت کے معاملات اور رب کے دربار کے فیصلے اور یہ نہیں کہ کوئی آ کے واج دے خبر بتائے نہیں آنکھوں کے سامنے ہے جو باتیں جانبین کی ہو رہی ہیں سابقا سن رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے اور سن کے فرمایا دیکھو میرے صحابہ یہ سبب ہے میرے ہنس نے کہا کہ میں نے ان کو جنت میں سنداز میں جاتے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو ان کی صلا کرواتے دیکھا تو میں ہنس پڑا ہوں کہ رب مہربان کتنا ہے نور مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کہ بیٹھے ہیں مجلس میں اچانک مسکرائے ہیں اور خبر جو دی ہے وہ بڑی بات کی ہے اور جو امور بتائے ہیں ایسے ہیں کہ جن کے لیے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور پھر جا کے ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں یہ نگاہ نبوت اور ادراک نبوت کا کمال ہے ابی بن کسیر والی حدیث صلیف میں جو ارز کرنا چاہتا ہوں سید عالم نور مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور خود پوچھا میرے صحابہ یہ تو بتاؤ میں کیوں مسکرائے ہوں اب پھر جواب کیا تھا کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آپ کیوں مسکرائے ہو فروایا میں مسکرائے ہوں مم مجادلت العبد رب ایک بندہ رب سے جگڑا کر رہا تھا قیامت کے دن میں وہ سن کے مسکرائے ہوں اب دیکھو کتنی جدہ جدہ سندوں کے ساتھ قیامت کا دن غیب کا دن ہے چھپا ہوا دن ہے یعنی ایک دن بعد کی خبر بھی غیب کی خبر ہے اور یہ تو صدیوں کے بعد کا معاملہ ہے اور جو کچھ ہونا ہے یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کا فضل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ ہاں اپنے لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیا مقصد تھا لوگوں کو فائدہ پہنچے اور لوگ قیامت کے لیے اپنی اچھی طریقے سے تیاری کریں اب فرما میرے صحابہ ایک شخص کو رب زلجلال سے میں نے جگڑتے دیکھا مجھے اس پر تبصم آیا ہے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاملہ کیسا ہے فرما ایک شخص نے رب زلجلال کے سامنے حوصلہ پا کر مجھے بخص دیا ہے آج میری ایک بات مان لے کہ میرے خلاف گواہ کوئی اور پیش نہ ہو میرے خلاف گواہ مجھے ہی بنا میں اتنے فضل کی توش سے درخواست کرتا ہوں اتنی مہربانی کر نہ میرا بھائی گواہ بنے نہ میرا دوست گواہ بنے نہ میرا محلے والا گواہ بنے نہ کوئی مخلوق کا اور فرد نہ فرشتے گواہی دیں بس دربار تیرا ہوگا حساب میرا ہوگا گواہی بھی میری ہونی چاہیے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں خود ہی مدعی ہو خود ہی گواہ ہو اپنا ہی کازی اور اپنا ہی گواہ ایسا ہوتا نہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمای ٹھیک ہے میرے بندے تیرے سوا کوئی گواہ نہیں لاؤں گا تُو نے جو کہا ہے وہ مانا جائے گا تُو خود ہی اپنا حساب دے گا خود ہی تُو گواہی دے گا رب زلجلال اس کے ساتھ ہی اب نبی علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے صحابہ کو نظر نہیں آرہا محبوب علیہ السلام کیونکہ تازہ تبسم فرما رہے ہیں سامنے کا معاملہ ہے صدیوں کے بعد کی بات ہے آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں یوں دیکھ رہے ہیں جیسے صحابہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں ایسے ہی رب کو بھی دیکھ رہے ہیں رب کے بندے کو بھی دیکھ رہے ہیں رب زلجلال نے فرمایا ٹھیک ہے بندے اب کھڑا ہو جا اللہ تعالی نے زبان پر مور لگا دی فرا تیرے خلاف اور کوئی گوانی لاؤں گا جو ہی رب زلجلال نے زبان پر مور لگائی اس کی ہاتھ بولنا شروع ہو گئے اس کی قدم بولنا شروع ہو گئے جس طرح قرآن مجید میں ہے نا فرا تیامت کا دن ہوگا ہم زبانوں پر مور لگا دیں گے اور ہم سے ہاتھ بولیں گے ہاتھ گواہیاں دیں گے اب اس سادے بندے نے خود مطالبہ کر لیا کہ اللہ اور کوئی گوانی ہونا چاہیے میں اپنا آپ گواہ میں گواہ ہی پیش کروں گا رب زلجلال نے زبان کو بند کیا اب ہاتھ بولے اے اللہ فلان رات کو اس نے چوری کی تھی ہمارے ساتھ فلان وقت اس نے سودا کم تولا تھا فلان دن اس نے فلان بندے کو تھپڑ مارا تھا ہاتھ ابھی چپنے ہوئے قدم بول پڑے فلان دن اے اللہ یہ ناجائز کام کرنے کیلئے چل کی ہمارے اوپر گیا تھا اس نے فلان جگہ سے چوری کی تھی فلان جگہ سے اس نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا تھا ابھی قدم چپنے ہوئے کھال کا ہر ہر حصہ بول پڑا اس کے آزا بولے اب نبی اکرم نور مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جب سارے آزا بولے اب رب زلجلال نے اس کی زبان کو کھولا تو اپنے آزا کو جھڑکی دے کے کہتا ہے کن تو انا دلو لکن نا اس لیے میں تجھے بچاتا رہا اس لیے میں تجھے اسمبال کے رکھتا رہا اس لیے میں تم حریف عزت کرتا رہا تم نے میرے غلاب ہی بولنا تھا میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ میں نے اس کو اپنے آزا پر غصے میں دیکھا تو میرے ہونٹوں پر تبصر ہما گیا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کتنا اس کو بلے کا لگا ہوا ہے اور کتنا سادہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی اور گواہی دے گا تو میں پکڑا جاؤں گا اور میں اپنے آپ کو گواہ بناؤں گا تو میں بچ جاؤں گا مگر اسے پتا نہیں ہے کہ رب عزت الجلال نے پورا نظام فیڈ کر رکھا ہے یہ کمپیوٹرائز نظام ہے پورے بدن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں لکھا جا رہا ہے ہاتھ بولیں گے اور رب کی شان میں اس کے لیے عجیب کیا ہے جو اس بوٹی سے بات پیدا کر سکتا ہے وہ ہاتھوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے وہ قدموں سے بھی پیدا کر سکتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا کتنا منفرد انداز ہے فرما میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کی جو ملاقات ہوئی اور بندے نے اپنی طرف سے جو بہت سی اپنے لیے سہولت پیدا کروائی اللہ نے کر دی مگر بچ پھر بھی نہ سکا پھر بھی اس کے آزاں بولے اور اس کے آزاں نے جس وقت گواہیاں دی ہیں اب یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اپنے ہاتھوں سے گھور کے دیکھتا ہے اپنے قدموں کو گھور کے دیکھتا ہے فرما اس انداز میں ایک بھلیکہ کھانے والے بندے کو جب میں نے دیکھا ہے اس کو دیکھ کر میرے ہوتوں پہ تبسم آ گیا ہے ایک ہی مضمون کی گئی ایک ہی خبریں جو سندے صحیح سے ثابت ہیں ان میں ہمارے لئے سبق کیا ہے نبی اکلم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کے مناظر بھی بیان کر دیئے جب رب زلجلال خود سلو کروا رہا تھا اور خود اللہ تعالی ظالم کو مظلوم سے جنت دلوا رہا تھا اور یہ انداز بھی بیان کر دیا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک شخص نے سہولت و بڑی تلاش کی کہ کوئی اور گواہ نہ ہو خود ہی میں گواہ بنوں تو پھر بھی پکڑا گیا ماخضہ ہو گیا تو مطلب کیا تھا میری امت اپنی تیاری بھی مصروف رہے اور آج ایک شخص بس وقت دنیا میں بدی کرنے جاتا ہے کون ہے ایسا جس نے ہاتھ گھر رکھ دی ہو سمجھتا ہو کہ یہ جاسوس ہے اگر ساتھ ہوگا تو کل قیامت کے دن گواہی دے گا ایسا کوئی مجرم ہے بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے ہاتھ گھر نہیں رکھتا بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنے قدم گھر رکھ کے نہیں جاتا بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنی کھال تو نہیں اتارتا شکایت کرنے والے تو ساتھ ہیں کس گمنڈ میں کوئی برائی کرتا ہے اور کس بلے کے میں کوئی سمجھتا ہے کہ میں چھپکے کروں گا کوئی دیکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خود بولے گا تیرا بدل بولے گا یہ ساتھ ہیں تیرے جن کے تو ساتھ پیار کرتا ہے جس بدل کو سمال سمال کے رکھتا ہے یہی تیرے خلاف گواہ بن جائے گا اس واسطے آج رمدار المبارک کے ان قیمتی لمحات کے اندر ہمیں پقاہد کرنا چاہیے اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہوئے کہ بدی نہیں ہونی چاہیے ورنہ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ بدی پر کل گواہ ختم کر دیے جائیں جتنا بھی انسان چھپکے کرے گا پھر بھی اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے مگر اس نے نظام میں عدل رکھا ہوا ہے کہ فیصلے گواہیوں پر ہوں گے اور گواہ پھر بندہ خود بن جائے گا اس واسطے حل اس کا صرف ایک ہے کہ بندہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہوئے حال کے کائنات جللہ جلالہو کو موجود سمجھتے ہوئے جب مخلص ہوگا تو پھر مسئلے کا حل ہوگا نہ بدی ہوگی نہ کل قیامت کے دن کسی عزت کو شکایت کرنے کا موقع ملے گا اور بات صرف سمجھانے کی ہے جو شخص آج چند دنوں کی زندگی کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی بروسہ میں کہ ایک گھنٹا ہے یا ایک دن ہے ایک مہینہ ہے یا ایک سال ہے جو شخص یہ باور کرا لے اپنے آپ کو لذتیں خود مخود بیوٹی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بندے کو ایمان اور تقویے کی لذتیں حاصل ہوتی ہیں آج کا یہ ہمارا سبق ہے اس علم غیب شریف کے موضوع کے سلسلہ میں انتیس اکسات ایک بہت بڑا زخیرہ ہے اس امت کے اندر اور انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين